یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے عربی زبان تو پڑھتے نہیں ہیں مسلمان لیکن عربی زبان اگر پڑھ لیں تو فائدہ بہت ہوگا پہلے بھی کبھی کہہ چکا ہوں اگر عربی زبان پڑھ لیں تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا معلوم ہے جاہل مولوی گمراہ نہیں کر پائیں گے یہ کوئی معمولی فائدہ ہے اگر مسلمان عربی زبان پڑھ لیں تو سب سے بڑا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ جاہل لوگ گمراہ نہیں کر پائیں گے وہ تو میں نے یوں ہی کہہ دیا جاہل مولوی ورنہ مولوی جاہل نہیں ہوتا جاہل مولوی نہیں ہوتا جاہل مولوی نہیں ہوتا مولوی جاہل نہیں ہوتا مولوی تو بہت ہی محترم لفظ ہے مولوی یعنی مولا حقیقی کا بندہ مولوی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو منصوب بمولا حقیقی ہو اسے کہتے ہیں مولوی کسی انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ مولوی بن جائے لیکن بہرحال اب جس طریقے سے کلچرل ڈیکے ہو رہا ہے ہر طرح سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں وہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے آن عوض باللہ اب جاہل مولوی بھی ہونے لگا ورنہ مولوی جاہل نہیں ہوتا جاہل جاہل لوگ آپ کو جاہل آپ کو گمراہ نہیں کر سکیں گے یہ عربی زبان سیکھنے کا پہلا فائدہ ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اسے سمجھیں گے حادیث شریف پڑھیں گے تو اسے آپ سمجھیں گے اور دنیای فائدہ بھی ہے دنیا میں بہت سے ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان عربی ہے جہاں بازار کی زبان عربی ہے جہاں ملکی نیشنل زبان عربی ہے ان جگہوں پر آپ کے جوانوں کے لئے روزگار کے دروازے کھولیں گے دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی عربی زبان سیکھیں عربی جنت کی زبان ہے کیسا عشق ہے آپ حضرات کو اللہ سے اور رسول اللہ سے جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز سیکھتا ہے انسان اللہ سے عشق ہے تو اللہ کی زبان سیکھنی چاہیے رسول اللہ سے عشق ہے اور رسول اللہ کی زبان سیکھنی چاہیے عربی زبان سیکھنی چاہیے سیکھنی چاہیے کچھیں چاہوھا >>: distribтоی